بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا حوث ناظرین جوہری پروگرام پر بیان بازی سے گریز کیا جہے یہ کہنا ہے پاکستان آرمی کا تفصیلات کے مطابق پاکستان کسی صورت میں اپنے جوہری پروگرام پر سمجھوتا نہیں کرے گا چیرمنٹ چیفز آف سٹاف پاکستان کی مسلح واج کے چیرمنٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ندیم رضا نے کہا ہے کہ پاکستان جوہری صلائیت رکھنے والے دوسرے تمام ملکوں کی طرح پاکستان کے سٹریٹیجک پروگرام پر غیر ضروری اور بے بنیاد رائے زنی سے گریز کیا جانا چاہیے اور ضرورت پڑے تو نیشنل کمانڈ آتھارٹی اس اہم معاملے پر اظہار خیال اور رد عمل دینے کا درست فورم ہے پاکستان کی تینوں مسلح واج کے سربراہوں پر مشتمل کمیٹی کے چیرمنٹ جنرل ندیم رضا نے یہ بیان نیشنل یونیورسٹی آف سائنس ان ٹکنالوجی کے ادارے انسیٹیوٹ آف پالیسی سٹیڈیز نفس میں ایک سیمینار میں اپنے خطاب میں دیا خطے کے حالات اور سیکیورٹی کے تقاضیوں کے موضوع پر ہونے والے سیمینار میں ملک کے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے والے ماہرین اور شعب درست و تدریس سے منسلک افراد نے شرکت کی خطے کی سیکیورٹی کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے چیرمن جے سی ایس سی جو نیشنل کمانڈ اور کنٹرول آتھارٹی کے نائف چیرمن بھی ہیں انہوں نے پاکستان کی جہوری صلاحیت اور مادر وطن کے دفاع اور ڈیٹرینس کی گرنٹر کے طور پر اہمیت کو اجاگر کیا چیرمن جے سی ایس سی نے کہا کہ پاکستان کے جہوری پروگرام کو ملک کی تمام سیاسی جماعتوں اور پوری قوم کی طرف سے حمایت حاصل ہے انہوں نے نیشنل کمانڈ آتھارٹی این سی اے اپنی تمام سیاسی اور فوجی قیادت کے ساتھ سٹریٹیجک پروگرام کے پیچھے پوری استقامت کے ساتھ کھڑی ہے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ نیشنل سیکیورٹی ناقابل تقسیم ہے اور یہ یقین دھانی کی کہ کسی بھی صورتحال میں پاکستان اپنے جہوری پروگرام پر سمجھوتا نہیں کرے گا انہوں نے کہا پاکستان ایک ذمہ دار اور پور اعتماد جہوری قوت ہے پاکستان ایک ایسی پالیسی پر کاربند ہے جس میں جہوری ہتھیاروں کی تمام اقسام کے خلاف مستند اور قابل بروسہ ڈیٹرنس قائم رکھنا ہے اور ڈیٹرنس برقرار رکھنا ہے چیئرمن جوائنٹ چیف ساف سٹاف کمیٹی نے کہا کہ پاکستان کی قومی دفاعی اور سلامتی کا ڈانچہ تمام بین الاقوامی ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے اور ہر قسم کی صورتحال پر پورا اترنے کے قابل ہے خیال رہے کہ پاکستان کے مجودہ سیاسی اور معاشی بہران کے تناظر میں سیاستدانوں اور مختلف الخیال مبسرین کی طرف سے ملک کی سلامتی اور خاص طور پر اس کے جہوری پروگرام کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا جاتا رہا ہے ملک کی بڑی سیاسی جماعتوں کے سربراہوں نے بھی حالیہ دنوں میں ملک پر جہوری پروگرام کے حوالے سے بین الاقوامی دباؤ پڑھنے کے بارے میں خبردار کیا ہے ناظرین یہ تھی آج کی اہم ترین ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی تینک یو اللہ حافظ